اتنے سارے سانسدھ ہونے کے باوجود اور لاکھوں آفیسر ہونے کے باوجود بھی ہمارے سماج کے اوپر ہونے والے ظلم کا ختمہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے مندر میں جانے پر اگر دلیتوں کا آدیواسیوں کا پچھڑوں کا اپمان ہوتا ہے تو پھر اپمان کرانے کے لیے وہ کیوں جاتے ہیں سماج کی سماج ایک سکتی کمجور ہوتی ہے اس سماج کی راجنیتک سکتی بھی کبھی مضبوط نہیں ہوتا سماج کی راجنیتی بھی کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی ابھی دو تین دن سے کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھنے مہاری ہیں جو دل کو دکھ پیدا کرتی ہیں ایک اتنے سارے فوٹوگراف ٹویٹر پہ دیکھنوں کو مل رہے ہیں جس میں دیش کی راشترپتی پرثم ناغریک دروپدی مرمو جی جگرنات پوری کے ایک دلی کے ایک مندر میں جاتی ہیں اور اس مندر میں لکڑی کا ایک بیریکیٹ آگے ڈالا ہوا اس کے وہ پیچھے کھڑی ہیں پوجاری لوگ مندر کے اندر ہیں ایک اور فوٹوڈ ڈالا ہوا اسی دن کا جس میں دیش کے ریل منترالے کے منتری آسونی جی وہ اس کے اندر کھڑے میں ہیں تو ایسا کیوں اسی طرح کی سوچنا ہے پہلے بھی ملی تھی جب پور وراشترپتی رامنات کوبین جی جگرنات پوری یا پسکر کے مندر گئے تو ان کو مندر میں پرویس نہیں کرنے دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مندر میں جانے پر اگر دلیتوں کا آدیواسیوں کا پچھڑوں کا اپمان ہوتا ہے تو پھر اپمان کرانے کے لیے وہ کیوں جاتے ہیں عام ویکتی ہے مزدور ہے کسان ہے تو بھی اسی طرح کا اپمان اور راشترپتی بن جائے تو بھی اسی طرح کا اپمان ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتپیڑن کی گھٹنائیں ختم ہونے کا نام نہیں لی رہی ہیں عام مزدور کے ساتھ عام کسان کے ساتھ تو انیائے ہوتا ہی ہے سوچن ہوتا ہی ہے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت لوٹ کے بلاتکارگر کے ہتیاں ہوتی ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لی رہی ہیں ان کے اوپر کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اپنی آواز بلند نہیں کرتی ہے آج بھی چاہے موچ رکھنے پر ہتیاں ہو چاہے گھڑا چھونے پر ہتیاں ہو چاہے چشمہ پہننے پر ہتیاں ہو چاہے گھوڑا کریدنے پر ہتیاں ہو سواسیوں کے پیچھڑے بھر کے لوگوں کے ساتھ اتپیڑن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے آم ویکتی چھوڑیے راشترپتی بننے کے بعد بھی ان کا جو اپمان جنک بیاوار وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے مجھے صبح میں ایک مانوار کانسینام صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جس سماج کی گہر راجنیتی جڑے مجبوط نہیں ہوتی اس سماج کی راجنیتی بھی کبھی مجبوط نہیں ہو سکتی اس ویڈیو کا جب میں سن رہا تھا تو مجھے ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹکر کی یاد آئی انہوں نے بھی کہا تھا کہ جس سماج کی سماج ایک سکتی کمجور ہوتی ہے اس سماج کی راجنیتی ایک سکتی بھی کبھی مجبوط نہیں ہو سکتی آج ہم دیکھ رہے ہیں چاہے ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹکر کے پرپوتر پرکاس امبیٹکر ہو چاہے بہن مائیواتی جی ہو چاہے ساؤت کے بیسی کے پارٹی کے تھرمہ وران جی ہو چاہے چند سے کراجاد ہو چاہے تجسوی یاد آب ہو چاہے اکھلیش یاد آب ہو یا اس طرح کے نتیش جی سہید سٹالین جی سہید جتنے بھی بہوجن سماج کے نیتا ہیں میں ان سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس سماج کا ایک جمعیدار سپاہی ہونے کے ناتے ڈوکٹر بابا سے بمبیٹکر جی کا ایک سپاہی ہونے کے ناتے کہ ہمارے اتنے سارے نیتا ہونے کے باوزود جنسنگیا میں 88% ہونے کے باوزود ہمارے لوگوں کے حق ادیکار کے مدے ابھی بھی پیچھے کیوں ہیں ابھی بھی ہماری کوئی سرکار اگر ایسٹی ایسٹی او بیسی کا ریجرویشن ان کی سنکہ کے انہوں روپ بڑھانے کا پرستاؤ کیبنٹ میں پاس کرتی ہے اور ویدان سباؤں میں پاس کرتی ہے اور اس کے بعد راجعپال اس کو روک کے بیٹھ جاتے ہیں تو دیس میں راجعپالوں کے اندر اتنی ہمت اگر آ رہی ہے تو کہاں سے آ رہی ہے کہ وہ دیس کے سمیدان کے خلاف جا کے اپنی منمرجی سے کسی چیز کو کیسے روک سکتے ہیں سرکار کے کسی نیڑے کو پنرویچار کے لیے بھیجنا ان کو ادھکار ہے لیکن روک کے رکھنے کا ان کو ادھکار نہیں ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سماجی گروپ سے ٹکڑے ٹکڑے میں بٹھے ہیں ہم الگ الگ پارٹی چلا رہے ہیں لیکن سماجی کومن مدے بھی بھی ایک جھٹ نہیں ہو رہے ہیں اس طرح کی راجنیتی سے کسی کو کیا حاصل ہو جانے والا ہے یہ تمام بوجن سماج کی پارٹیاں آخر مینمم کومن ایجنڈا بنا کر ان کو کومن مدوں پر ایک جھٹ آنے میں کیا تکلیف ہے کیا پروبلم ہے یہ کیسی راجنیتی جو سماج کو کمجور ہوتا دیکھ کر سماج پہ اور پر ہونے والی اتپیڑن کے خلاب بھی ایک جھٹ ہو کر مجبوطی سے لڑ نہیں سکتے ایسی راجنیتی کرنے کا فائدہ کیا ہے مجھے ڈاکٹر بابا صاحب امپیٹکر جی کی وہ بات یاد آتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ میں سنسد اور ویدان سباؤں میں راجنیتی میں پرتنیت دے رہا ہوں سرکاری نوکریوں میں جج انجینیر ڈاکٹر کلیکٹر پروفیسر سائنٹیسٹ سہید تمام نوکریوں میں اونچے اونچے پت پہ جانے کا پرتنیت دے رہا ہوں تو اکیلا میں اگر یہ ہجاروں سال کی گلامی توڑنے میں کامیاب ہوا تو زیزدین ہمارے سماج کے پڑے لکھے لوگ جب ویبین اونچے اونچے پدوں پر جائیں گے یا راجی سبا ویدان سبا لوگ سبا کے اندر ہمارے لوگ جو جائیں گے جب وہ سارے ملکے سماج کی ادھکار کی لڑائی کو لڑیں گے تو سماج کو ادھکار سنشیت ہو جائیں گے ان کی رکسہ ہو پائے گی کوئی ان کو وائلٹ نہیں کر پائے گا کوئی ہمارے ادھکار کو چھین نہیں پائے گا تو پھر اتنے سارے سانسد ہونے کے باوجود سیکڑو سانسد ہزاروں ویدھائک اور لاکھوں اوفیسر ہونے کے باوجود بھی ہمارے سماج کے اوپر ہونے والے ظلم کا ختمہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے وہ ظلم ختم کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں کبھی انیس سو پچھتر میں ٹیبل سب پلان بنا انیس سو انیاسی میں سلکاش کمپنن پلان بنا اس کے باوجود سرکاروں کی اتنی حمد کیوں ہے کہ ان ورگوں کا ووٹ لینے کے باوجود ان کو اسپیشل کمپنن پلان فنڈ کی حساب سے ان کو پلان فنڈ میں ایلوکیسن نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو جو نون ڈیورٹیبل اور نون لیپسیبل ہونے کے باوجود وہ لیپس کیسے ہو جاتا ہے ڈیورٹ کیسے ہو جاتا ہے اس پہ سرکاریں سمیدانک ذمہ داری سے کیسے بچ جاتی ہیں اور بچنے کے بعد ہمارے سانسط ویدھائک منتری کیا کرتے ہیں کیا ان کو ان سارے مددوں پر مل کے آواز نہیں اٹھانی چاہیے تو آج آپ کے بھی چانے کا مکھے کارن یہی ہے کہ ہم لوگ چاہے ہمارے لوگ کسی بھی پارٹی میں ہوں لیکن کیا سماجی مددوں پر کون مددوں پر کیا وہ سارے مل کے آواز نہیں اٹھا سکتے آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ سماج چاہے کمجور ہوتا چلا جائے ریجر ویشن لگاتار ختم ہوتا جا رہا ہے لیٹرل اینٹری کے مادم سے اس میں سپیسیفک لکھا ہوتا ہے جو لیٹرل اینٹری سے پوشٹ نکلتے ہیں جس میں ڈائریکٹر جوئنٹ سیکریٹری لیبل کی پوشٹ نکلتے ہیں اس میں کلیر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں ایسٹی ایسٹی او بیسی کے لوگ اپلائی نہ کریں ایک میرے پاس ہم نے کسہ آیا ایک یونیورسٹی کے اندر انٹریو تھا جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے انٹریویز کے اندر جو انٹریویز ہوتے ہیں وہ ایک گورننگ بوڑی ہوتی ہے اور انٹریویز سے سیلیکشن ہوتا کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا ایسسٹنٹ پروفیسر ایسسٹی پروفیسر پروفیسر بننے کے لیے تو وہاں ایک پرنسپل میرے پاس دلی کے ہی ایک پرنسپل میرے پاس آئے اور انہوں نے باتایا کہ یہ ایک ویکنسی تھی جنرل کی ویکنسی تھی لیکن اس پہ جتنے بھی انٹریو دینے آئے ان میں جو بیسٹ کنڈیڈیٹ تھا جس کا پڑھانے کا بھی لنبا انبھو تھا دس سال کا قریب وہ بائچان سیڈول کاش کمیونٹی سے تھا جبردست پکڑھ دی کہ انٹریو میں اس کا کوئی مقابلہ نہ تھا تو پرنسپل صاحب نے کہا میں نے کہا کہ یہ بیسٹ کنڈیٹ ہے اس کو چن لو تو جو باقی انٹریو بورڈ کے اندر میمبر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ریزرپ سے ہے یہ ویکنسی تو جنرل کی ہے اس میں اس کو نہیں لے سکتے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اوپن کٹیگری کا مطلب اوپن کٹیگری اگر کوئی ریزرویسن نہیں لینا چاہتا اور جنرل میں کمپیٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ بہت پرفورمیس بہت اچھی دیتا ہے اس کو سیلیکشن بنتا اس کا حق بنتا اس کو ملنا چاہیے تو یہ کہہ کے اس کو روک دینا چونکہ وہ ریزرپ کوٹے سے اس کو تو ریزرپ میں ہی لینا اس کو جنرل میں ہم نہیں چنیں گے اس سے کمجور کو چن لیں گے تو پھر میریٹ کہاں گئی اس کا مطلب ہے ساب ساب کہہ دینا کہ 49.5% سیٹے ریزرپ ایسی ایسٹی او بی سی کے لیے ہیں باقی 50.5% وہ اسے جنرل کٹیگری نہ کہیں بلکہ ساتھ سیدھا لکھیں یہ کیول شونڈ جاتیوں کے لیے ریزرپ ہیں ایسا کہیں نا ایسے کہنے کی ہمت کیوں نہیں دکھاتے تو یہ اس طریقے سے دھوکہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں نے سچا آج آپ سب کے ساتھ بات کروں اور آج یہی سے ایک ایجنڈا ہم لوگ سیٹ کریں اور پورے دیس میں ایک ابھیان چلا کر پورے بہجن پارٹیوں کو دلی پچھڑے آدیواسیوں کو ان کے نتاؤں کو کم سے کم اس بات کے لیے ہم لوگ بات کریں کہ ساماجک مددوں پر آپ کے اندر ایک جھٹتا کیوں نہیں ساماجک مددوں کو آپ مل کر کیوں نہیں اٹھا سکتے آپ کو کیا پروبلم ہے کونسی راجنیتی اس کے آڑے آتی ہے اور اگر وہ اس کے لیے راجی نہیں ہے اگر وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ اسی طرح اتپیڑن ہوتے دیکھتے رہنا چاہتے ہیں اگر ہمارے فنڈ کو اسی طرح ڈائیوٹ ہوتا رہے وہ چھپی شادے رہیں گے تو اس کے خلاب تو ہمیں بولنا پڑے گا تو ایک موہیم کی شروعات ہم لوگ آج کر رہے ہیں مشن جیبیم کے مادم سے ہم تمام بہجن پارٹیوں سے تمام بہجن نیتاؤں سے چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں کیوں نہ ہو ہم لوگ ان سے سمپر کریں گے اور ان سے ہماری ڈیمانڈ رہے گے کہ آپ ساماجی کے مددوں پر ایک جھوٹا دکھائیے آپ ان کی سچی نمائندگی کیجئے ان کو ریپریجنٹ کیجئے اور آپ ان کے مددوں پر امانداری کے ساتھ سامنے آئیے ورنہ آپ ساماج کے ساتھ دھوکے کرنے والے لوگوں میں آپ کی گنتی ہوگی اور یہ ساماج آپ کو معاف نہیں کرے گا موسیقی